السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 583 روزے کے متعلق رمضان کے متعلق یہ شولوہ سبق ہے اور مضمون چل رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں غیبت سے خاص طور سے بچنا چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے اور ایک مرتبہ حدیث میں قصہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ داتوں میں خلال کرو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا شخص کا گوشت تمہارے داتوں کو لگ رہا ہے معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں بہت ہی غافل ہیں بہت ہی غافل ہیں ہمارا مسلمانوں کا تبطہ یہ ہے اس سے بہت ہی غافل ہیں عوام کا ذکر نہیں خواس مبتلا ہیں ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہیں اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا گناہ ہونے کا احساس بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ غیبت سے اپنے آپ کو ضرور بچائیے اس لیے کہ بہت دڑا گناہ ہے حرام ہے ایک حدیث اور سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میعراج میں تشریف لے گئے دوزت کی معاینے کے وقت میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو مردار کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت یعنی ان کے عزت کھاتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے یہ حدیث ترریف طریق میں جل تین صفحہ تین سو تیس پر یہ حدیث ہے کہ غیبت کرنے والوں کے یہ عذاب حضرت جبریل نے بتایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے بنصیبوں کو بھی دیکھا جو اپنے تانبے کے ناخونوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے ان کے بارے میں پوچھے جانے پر حضرت جبریل علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کے عزتوں سے کھلڑا کرتے تھے یہ حدیث ابودعو شریف میں جل دو صفات چھے سو ستر پر اور یہ حدیث بحقی میں بھی ہے اور یہ حدیث ترقیب تریب میں بھی ہے جل تین صفات تین سو تین پر تین سو تیس پر ہے اسی طریقے پر لمبی حدیث میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفرِ میراج میں تشریف لے گئے کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو سینوں کے بلک کے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جبریل یہ کون ہے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے تو جبریل نے کہا ہا اولائی اللمازون والحمازون یہ زبان اور آنکھ کے اشاروں کے ذریعے ضیبت کرنے والے ہیں یہ زبان سے بھی غبت ہوتی ہے آنکھ کے اشاروں سے بھی غبت ہوتی ہے یہ یاد رکھنا کسی کو برا اشار نہیں کیجئے آپ یہ حدیث بے حقی میں ہے اور ترغیب ترہیب میں بھی ہے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے کو سود سے بھی زیادہ برا کہا ہے یہ حدیث بھی سن لیجئے سود کے ستر سے زیادہ دروازے ہیں ان میں سب سے کم تر سود کے دروازے کا گناہ ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ کوئی شخص اپنی ماں سے اسلام کی حالت میں زنا کرے اور سود کا ایک درہم پینتیس مرتبہ زیادہ کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے سود کا ایک روپیہ پینتیس مرتبہ زیادہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے تین مرتبہ کہتا ہوں سود کا ایک روپیہ پینتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے اور سب سے سخت ترین سود بدترین سود سب سے بڑا سود سب سے خراب سود کسی مسلمان کی عزت اور حرمت کو پامال کرنا ہے یہ حدیث بحقی میں ہیں عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے اور یہ حدیث ترہیب ترہیب میں بھی ہے جل تین صفحہ تین سو چھبیس پر ہے اس لیے اس کا خاص خیال لکھئے کہ سود سے بھی بچیے اور غیبت سے بچیے بقیہ مضمون کل انشاءاللہ عرض کروں گا اللہ تعالی ہم سب کی سود سے بھی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کرنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت کرے یہ میری دعا مدینہ منورہ سے ہے اللہ میرے لئے بھی قبول کرے اور ہم سب کے لئے قبول کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین